نمازکار آپ دیکھیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک نیشن ایٹ نائن میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس بولٹن میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش بھر کی خبریں پورب سے پشم تک اور اتر سے دکشن تک کی خبریں ہر پردیش کی خبر تو چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ پچھلے خبروں کی شروعات کریں گے کرناٹک سے جہاں کرناٹک میں دس مئی کو ہونے جا رہے ویڈان صفحہ چناؤں کے لیے زور شور سے پرچار احبیان جاری ہے آٹھ مئی کو یعنی کی آٹھ شام پرچار احبیان تھم جائے گا رجے کے تین پرمک راجسلتک دلوں بی جی پی کانگلیس اور جی لی ایس نے ووٹرز کو رچھانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھنگ بھی ہے ان پارٹیوں کے پرمک نیتا پچھلے کئی دنوں سے راجسلتک کے ویڈان حصوں کا دوپانی دورہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کرناٹک ویڈان صفحہ کی دو سوچو چوبیس سیٹوں کے لیے ایک ہی چرن میں بوٹھ ڈالے جائے گے مہین چناؤک کے نتیجے تیرہ مئی کو آئیں گے بی جی پی کے لیے پی ام مو دی کندرے قرح منتری امیر شاہ باٹی ادھیکش جی پی نٹا کرناٹک کے سی ام بومائی کئی راجیوں کے مکھے منتریوں سمیت بڑے بڑے دگج نیتاؤں نے تابر توڑ رہ لیا اگلی خبر دیش کے یوباؤں کے لیے خاص ہے آج بھارت سرکار کی اور سے پردھان منتری نیشنل اپرنٹس شپ میلے کا آئیوجن کیا جائے گا جو کی کینڈریہ کاشنل وکاس اور ادیم شیلتہ منترالے کی اور سے سکل انڈیا مشن کے تہت آئیوجت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسثانیہ یوباؤں کو نئے افسر پھردان کرنے کے لیے کئی اسثانیہ ویوسائیوں اور سنگٹھنوں کو اس میلے کا حصہ بننے کے لیے امنتریت کیا گیا ہے یہ آئیوجن ویبھن نکشیتروں کا پرتنیدھتو کرنے والی کئی کمپنیوں کی بھاگیداری کا گواہ بنے گا دراصل اپرنٹس شپ میلے میں کمپنیاں آن سپاٹ یوگیا کارمیکوں اور اپرنٹس کی بھرتی کریں گی اس سے آویدگوں کو نئے کاشل سیکھنے اور اپنی آجی ویکہ کو مضبوط کرنے کا افسر ملے گا بات کریں گے تیلنگانہ کی کانگریس نیتا پریانکا گاندھی واجرہ کی تیلنگانہ میں پہلی سارفجنک ریلی اور سبحہ کے لیے منچ تیار ہو چکا ہے اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کی مہا سچے پریانکا گاندھی واجرہ آج ہائدراباد میں سرور نگر سٹیڈیم میں ایک ریلی کو سمبوضیت کریں گے سال دوہزار چودہ میں راجے کے گٹھن کے بعد تیلنگانہ کی یا ان کی پہلی راجنطک یاترہ ہے کانگریس نیتا راجے میں بیروزگاری واجرہ اور چھاتروں کی سمسیاؤں کو لے کر جنصبہ کو سمبوضیت کرنے والی ہیں بتانے کی یا اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی میں مہا سچے کا پت سمبھالنے کے بعد تیلنگانہ کی ان کی پہلی راجنطک یاترہ ہوگی تیلنگانہ لوگ سیوہ آیوگ اور سیکنٹری سکول سرٹیفیکیٹ کے پیپر لیگ ہونے کے مام لوگ کو لے کر ویپاکشی دل نے بیٹھاک کے لیے بڑی سنکھیاں میں لوگوں کو جھٹانے کی ویوستات کی اب بات کریں گے اتر پردیش کی یوپی نکاح چناؤ کے دوسرے چرن سی ایم یوگی تابر توڑ چناؤ پرچار کر رہے ہیں آج بھی سی ایم یوگی کی کئی جن سبھائیں ہیں سی ایم یوگی آج بارہ بنگ کی مرزاپور، آیودھیا اور گورکور کے دورے پر رہیں گے سب سے پہلے سی ایم یوگی سبح ساڑے گیارہ بجے بارہ بنگ کی میں جی آئی سی آڈیٹوریم میں جن سبھا کو سمبوزت کرنے کے ساتھ ہی کاریکرتاؤں سے بھی ملاقات کریں گے اس کے بعد دوپہر ایک بجکر پہتالیس منٹ پر واپو اپراد انٹر کالج میں مرزاپور میں جن سبھا کو سمبوزت کریں گے پھر دوپہر تین بجکر چالیس منٹ پر آیودھیا میں بیٹھک کریں گے شام پانچ بجکر پچیس منٹ پر گورکور واپس لوٹیں گے جن سبھا کے ذریعے سی ایم لوگوں سے نکاہ چناؤ میں بی جے پی پرکیاشیوں کے لیے بوٹ کیا پیل کریں اگلی خبر بھی اتر پردیش سے ہی ہے جہاں یوپی کے پورو مکہ منٹری اور سپا کے راشر دھاکش اکھلیش یادو آج علی گرڈ دورے پر رہیں گے اس دوران ویلک بھک تین گھنٹے تک علی گرڈ میں رہ کر نگر نگم کے میئر پردیاشی زمیر اللہ کے سمرتن میں روڈ شو کریں گے اور پارٹی کاریکرتاؤں سے ملاقات کریں گے جانکاری کے مطابق اکھلیش یادو سبح دس بجے لکھنو سے چل کر ساڑھے دس بجے ہوای مارک سے علی گرڈ ائرپورٹ جائیں گے پھر سبح دس بج کر پہنٹالیس منٹ پر وہاں سے روانہ ہو کر یارہ بجے سے جمالپور پل سے رکھ میں سوار ہو کر روڈ شو کریں گے جانکاری کے انصار پہلے روڈ شو کو کٹپولا کے راستے بھجپورا سے ساسنی گیٹ تک لے جانے کی تیاری تھی مگر پرشاسن نے اتنے لمبے روڈ شو کی ارمتی نہیں دی اس کے بعد روڈ شو کا روڈ چھوٹا کیا خبر راجتھانی دلی سے ہے جہاں آج سے دلی سرکار اینٹی ڈسٹ احبیان کے شروعات کرے گی آپ کو بتا دے کہ دلی کے پریابرن منتری گوپال رائے نے سمر ایکشن پلان کو لے کر پریابرن ویبھاگ اور دلی پردوشن نیاندرن کمیٹی کے ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھکی بیٹھک کے بعد پریابرن منتری گوپال رائے نے بتایا کہ سمر ایکشن پلان کے تحت دلی سرکار آٹھ مئی سے دلی میں اینٹی ڈسٹ احبیان چلائے گی اس احبیان کے تحت سبھی ویبھاگوں کو ڈسٹ پردوشن سے سمبندھت سبھی نیاموں کے کڑائی سے پالن کرانے کے نردیش دیے گا اس کے ساتھ ویبھاگ کو دلی کے اندر الگ الگ ستھانوں پر چل رہے نرمان ستھلوں کا نرکشن کرنے اور ماندنوں کے اُلنگھن پر کارگروائی کرنے کے آدیش بھی جائے چلی خبروں میں اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کا جہاں آج رکشہ منتری ڈاشنات سنگھ چنڈگر دورے پر رہیں گے جہاں وہ دیش کا پہلا انڈین ائر فورس ہیریٹیج سنٹر کا لوگوں کو سمرپت کریں گے اس کے چلتے آج چنڈگر کے ٹرافٹک روٹ کو ڈائیوٹ کیا جائے گا انڈین ائر فورس ہیریٹیج سنٹر کے اُدھگھاٹن کے بعد رکشہ منتری ائر فورس فیملی ویلپیئر اسسییشن کی شاپ بھی وزٹ کریں گے اس دوران پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہیت بھی موجود رہیں گے ساتھ ہی ائر چیف مارشل بی آر چودری بھی ان کے ساتھ ہوں گے وہی رکشہ منتری راجنات سنگھ چنڈگر پرشاسن کے عذیکاریوں کے ساتھ میٹنگ بھی کرے گا چلے برک کرتے ہیں جھارکنکار آنچی میں آج یہ تین دیوستی ہے بانگلہ سانسکتک میلہ کے سماپن سماروں میں سیم ہیمن تسورین شامل ہوئے اس دوران انہوں نے کہا کہ سبھی بھاشا سانسکتی کی اپنی الگ اہمیت ہے اسے اس بھاشا سے جڑے سمودائے کو الگ پہچان ملتی ہے اسے سنرکشت اور آگے بڑھانا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے بھاشا کی پکڑ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی مضبوط ہمارا سماج اور راجے ہوگا انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اپنی بھاشا اور سنسکتی پر گرب ہونا چاہیے مکہ منتری نے کہا کہ جھارکن کی جو سنرچنا ہے اس نے الگ الگ بھاشا اور سنسکتی کا بیافت رخاؤ ہے ہماری سرکار بھاشا اور سنسکتی کے ساتھ راجے کو آگے لانے کا لگاتار پریاس کرنے گا یہاں رہنے والے ہر سماج کو مان سمبان کے ساتھ جینے کا موقع ضرور ملے گا بڑھنے والی ہے گجرات کے لوگوں کو تھک بتانے پر تیجسوی یادو کے خلاف مانہانی کا کیس درج ہوا جس میں آج احمد آباد کوٹ میں سنوائی ہوگی بتا دے کہ بیہار کے اپ مکہ منتری تیجسوی یادو کے خلاف چھبیس اپریل کو احمد آباد کے ویاپاری اور ساماجی کارکرتہ حریش مہتا نے یہ معاملہ درج کر آیا تھا جسے کوٹ نے سکار کر لیا تیجسوی یادو کے خلاف احمد آباد کی میٹرو کوٹ میں کتھر طور پر گجرات کے لوگوں کو تھک بتانے کے معاملے کو لے کر سنوائی ہوگی اگر کوٹ کو مانہانی کے کیس میں رکھے گئے ترکھے صحیح لگتے ہیں تو کوٹ بیہار کے اپ مکہ منتری تیجسوی یادو کو سمن بھی جاری کر سکتے ہیں اور چلی اب رکھ کرتے ہیں کرناٹک کا جہاں پی ام موڈی نے ایک کے بعد ایک کئی جن سبھاؤں کو سمبوذر کیا اس دورار پی ام موڈی نے کانگریس پر بھرچچار مکت پردیش چاہتی ہے ساتھی پی ام موڈی نے بی جی پی سرکار کی اپلبدیاں گناتے ہوئے کہا کہ ہم نے نو سال میں کسانوں کو دو ہزار نئے پرکار کے بیج اپلبد کروائے ہیں بڑے بڑے سنکٹوں کے باوجود ہم نے دیش میں اور ورک کی کبھی کمی نہیں ہونے دی جہاں روس میں اور روس یوکرین سنکٹ میں قیمتوں میں برمتی ہوئی لیکن سرکار نے دیش کے کسانوں پر اس کا بوجھ پڑھنے نہیں دیا وہیں دوسری اور پی ام موڈی نے کانگریس پر بھی جم کر نشانہ سادھا اور کہا کہ کانگریس کتنی ڈری ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے کہ جو لوگ کافی سمیہ سے چنا پرچار نہیں کر رہے تھے انہیں بھی پرچار کے لیے لانا پوٹا اب خبر راجستان سے ہے جہاں راجستان کے سی اے مشروع گہلوت نے بی جی پی پر نشانہ سادھا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ ایلیکشن کمیشن کو پی ایم موڈی کے پرچار پر روک لگانی چاہیے سی ایم گہلوت کا کہنا ہے کہ پرچار کے دوران کوئی دھارمک باتیں نہیں کر سکتا ہے جبکہ پی ایم موڈی دھارم کے آدھار پر بوٹ بانگ رہے تھے پی ایم موڈی پر سیاسی حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ایم کرناٹک میں ایلیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کا انہوں نے کہا کہ سنگٹھن کوئی بھی کسی بھی بھگوان کے نام پر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا سنگٹھن کی منشاہ اور بھومی کا پر کارربائی ہوتی ہے چلیے باق کرتے ہیں تیلنگانہ کی بی ایس پی سپریموں اور اتردیش کی پورو مکہ مطری مائیواتی نے کاریکرتاؤں سے تیلنگانہ میں سبتہ روٹ بی آرے سرکار جو اگلے ویدھان سبھا چناؤں میں سبتہ سے ہٹانے کا احبان کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ راجے میں بس سپا کے نترتو والی سرکار بنانے کے دشتہ میں پریاس کریں وہی کرناٹک میں یوباؤں کو بی روزگاری بھتہ دینے کے کانگریس کے چناؤی بادے پر بھی نشانہ ساتھتے ہوئے مائیواتی نے کہا کہ یہ محض چناؤی بادے کیونکہ دو ہزار تین ہزار روپے سے کسی کا گھر نہیں چل پا تھا اسی لیے ہماری پاجی نے ہمیشہ دوسری پاٹیوں کی طرح بی روزگاری بھتہ نہ دے کر خریب اور بی روزگار نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر روزی روٹی کے سادھن اپلبد تروانے کا پریاس کیا تیرے بات کرتے ہیں راجستان کی چناؤی موسم میں سیاسی بیانبازی کا دور بھی جاری ہے اس بیچ دھولپور میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے سی اے مرشوگ گہلوت نے ویرودھیوں پر جم کا نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ کنانٹک مدیفردیش مہارا شکی ترہی بی جے پی نے ان کی سرکار گیرانی کی بھی سازش کی تھی جس میں ہمارے کچھ نیتہ ملے ہوئے تھے مکھے منتری اشک گہلوت نے گریہ منتری امیت شاہ گچیندر سنگ شکھاوت کے ساتھ انہیں بی جے پی نیتاؤں پر کانگریز کے کچھ ویدھائی کو کے ساتھ مل کر سرکار گیرانی کی سازش کا عارف نتایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار دوہزار بیس کے رائشنٹک سنکٹ میں بچ گئی کیونکہ پورو مکھے منتری واسندر راجے اور پورو ویدھان سبھا دھیکش اور ویدھائی کیلاش مکبال نے ان کی سرکار کو گرانے کے شڑیان ترکاس سمرتھن نہیں چلی ایک بار پھر سے واپس روٹ کرتے ہیں کرناٹک کا جہاں چنانپرچار میں سبھی پاتیوں نے اپنی پوری طاقت جھوکتی ہے اسی کڑی میں اسم کے سی ایم ہمنت ویسوا سرما نے چنانوی ریلی کے دوران کانگریس پر جم کر حمدہ بولا روی بارک روڈ شو کے دوران کانگریس پر تنز کستے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسم میں پی اپ آئی کے بین ہونے کے بعد کانگریس کو بہت دکھ ہوا ہے کانگریس کو اتنا دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے کرناٹک چنانو کے گھوشنا پتر کے دوران کہا کہ بی جی پی نے اسم میں پی اپ آئی بین کیا ہے تو ہم کرناٹک میں سختہ میں آنے کے بعد ہندوبادی سنگڑھن بجرنگ دل کو بین کریں گے ساتھ ہی انہوں نے کانگریس پر تشتی کرن کی راجنیتی کرنے کا بھی آروپ لگایا مہین اسم کے سی ایم ہمنت بسوہ سرما نے کہا کہ اگر بی جی پی سختہ میں آتی ہے تو مسلمانوں کے اتھان کے لیے بجٹ کا دس ہزار کروڑ ہر سال سرچ کریں اور اب بات کرتے ہیں منیپور کے تازہ حالات کی بتا دیں کہ منیپور سرکار کے سرکشہ صلاحکار کلدیپ سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلحال منیپور میں شانتی ہے زیادہ تر شہروں اور ویلی میں گھٹنائیں کافی کم ہو گئی ہیں لیکن چورا چاندپور کانگ پوک پی اور مورے میں لوگوں کے بیچ ابھی بھی چنتہ برقرار ہے یہاں کے دلنا میں وہاں کے سپی ناجکپنی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ سرکار نے زمیدار اتھکاریوں کو ندیش دیا ہے کہ لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے اور لوٹے گئے ہتھیاروں کو واپس کرنے کی اپنی بیٹے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں نو شانتی سمیتی کی بیٹھا تھے مانیپور ہنسا کا ماملہ شیرش عدالت تک پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں آج اچھے نیائیالے کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی یاچکہوں پر سنوائی ہو گیا بی جے پی نیتا ڈنگاگ لگ گنگ میئی نے سپریم کورٹ میں یہ یاچکہ دائر کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس کے اصلی مددے کو سہی طرح نہیں سمجھا ہے مہتے ہی سمودائے کی طرف سے داخل یاچکہ پر سنوائی کے بعد مانیپور ہائی کورٹ نے ریجے سرکار کو اس پر بچار کرنے کو کہا تھا ہائی کورٹ کے اسی پیسلے کے بعد ہی مانیپور میں ہنسا بھرکی اس وجہ سے اب تک پچپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے سیکھڑو لوگ ہائل ہوئے ہیں لگ بک تیس ازار لوگوں کو ہنسا پربھاوت علاقوں سے سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا اب بات کرتے ہیں مہاراشتو کی مہاراشتو کی مکھے منتری اکنار شندے نے مانیپور میں پھنسے مہاراشتو کے چھاتروں سے باتچیت کی چھاتروں نے اتنی تطپرتہ سے مدد کرنے کے لیے مکھے منتری اکنار شندے کو دھنے واد دیا اور کہا کہ ہم سبھی سرکشت ساتھی سیم شندے نے کہا کہ ہنسا پربھاوت مانیپور میں پھنسے راجے کے چھاتروں کو واپس لانے کے لیے وشیس ویمان کی ورستہ کی جائے گی شندے نے ایک آذیکارک بیان میں کہا کہ ان کی سرکار ہنسا پربھاوت مانیپور کے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مانیپور میں ہنسا کی گھٹناوں میں اب تک پچھپن لوگوں کی موت ہو جو مانیپور سے ہی خبر ہے کمانو ریجمنٹ کی سولوی بٹالیا نیم اگھالے کے سرسٹ میڈیکل چھاتروں کو ایمپال کی ایک شیطریہ آئرویدک سنسطان رائی ایم ایس سے نکالا ہے اور چھاتروں کو میکھالے کے لیے روانہ کرائے گیا آپ کو بتا دیں کہ مانیپور میں تین مئی کو ہنسا بھڑکنے کے بعد کرفیو لگا دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے میٹے ہی سمودائے کو شکیول ٹرائب میں شامل کیے جانے کا پیصلہ خورت نے دیا تھا اس کے بعد پردیش میں ہنسا بھڑک ہوتی تھی اس ہنسا میں اب تک پچھپن لوگوں کی ماری جانی کی خبر ہے وہیں وپکشی کاؤنگریس کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے لوگوں نے بیہار کے بیہار کے گوپال گنج کے زلادھکاری رہے جی کرشنیہ کی حتیہ کے دوشی پور و سانسد آنند مہن کے رہائی کے معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سنبائی ہوگی دراصل آنند مہن کے رہائی کے خلاف جی کرشنیہ کے پتنی امہ دیوی نے سپریم کورٹ میں یارچکہ داخل کی تھی جس پر عدالت سنبار یعنی کی آج کے دن سنبائی کرے گی آپ کو بتا دیں کہ آنند مہن آئی ایس ادھکاری جی کرشنیہ کی حتیہ میں عمرکیت کی سزا کاٹ رہے تھے وہیں بیہار کی نیتیش سرکار نے کارانیم میں بدلاؤ کر کے آنند مہن سمیت چھبیس قیدیوں کو رہا کیا تھا اس کے بعد جی کرشنیہ کی پتنی نے آنند مہن کے رہائی اور بیہار سرکار دوارہ خانون میں کیے گئے سنشودھن کو سپریم کورٹ میں چنوٹی خبر بیہار سے ہی ہے جہاں تمیلانڈو کے پورو ڈی جی پی کرونا ساگر آر جی ڈی میں شامل ہوئے اس دوران ڈیپٹی سی ایم تیجسوی یادم پردیش ادھکش جگدانند سمیت آر جی ڈی کے کھئی دگج نیتہ موجود رہے اس موقع پر ڈیپٹی سی ایم تیجسوی یادم نے کیندر کی بی جی پی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں دیش میں اگھوشت امرجنسی ہے تیجسوی یادم نے کہا کہ آج دیش میں صرف دھرم کی بات ہو رہی ہے مہیں آر جی ڈی جب مدو کی بات کرتی ہے تو کیندر سرکار کئی آروف لگاتی ہے ایجینسیاں پیچھے لگا دی جاتی ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے دوہزار بائیس تک خریبی مٹانے کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے ہر سال دو کروڑ نوکری دینے اور مہنگائی ختم کر لپ کا وادہ کیا تھا لیکن پشنے نو سالوں میں کوئی بھی وادہ پورا ہوتا نہیں دکھائی دیا مہیں تیجسوی یادم نے جاتیہ جنگرنہ پر میڈیا کے سوال پر کہا کہ مہاگڑھاندن سرکار جاتیہ جنگرنہ کرانے کو لے کر پورتر پرتبط ہے اب رکھ کرتے ہیں جمہ کشمیر کی اور آتنکوادی سنگٹھن ان دنوں جمہ کشمیر میں آتنکی گتے ویدھیوں کو انجام دینے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں اس بیچ کینڈریہ خوفیہ ایجنسیوں نے اینائیے اور جمہ کشمیر پولس کے ورش ادھکاریوں کو چیتابنی دی ہے کہ آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ اور جیش محمد جمہ کشمیر میں تینات ادھکاریوں کے آوازوں کو نشانہ بنانے کی اوچھنا بنا رہے ہیں ساتھی دلی اور جمہ کشمیر میں اس پر تینائیے کے کاریالے کو بھی نشانہ بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں بتا دے کہ اس سے پہلے ایجنسیوں نے بتایا تھا کہ بارامولا سے کبوڑا سپور اور باندی پورا کے اور جانے والے کافلے پر آتنکواڑی سنگٹھن حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں پچھلے مہینے بھٹا دورین کے پاس آتنکواڑیوں نے ایک ٹھیک پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں سینہ کے پانچ جوان شہید ہو جئے چلیے بات کرتے ہیں 36 گھڑ کی جہاں 36 گھڑ میں دنٹی وارڈا زلے میں ہوئے نقسل گھٹنا کے ساتھ آروپیوں کو پلسنا گرفتار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ نقسلی لیڈرز کے کہنے پر ان سبھی نے آئی ایڈی بلاس کر ڈی آرچی جوانوں سے بھرے ایک باہن کو اڑایا تھا آپ کو بتا دے کہ اس واردات میں دس جوان سمیت ایک باہن چالک نے اپنی شہادت دی تھی فلحال ان سبھی کو کورٹ میں پیش کر چار کو جیل اور تین نابالگوں کو بالزدھار گرے بھی جا دیا ہے اتر پردیش رسے ہی خبر ہے مراد آباد سے یہ خبر ہے جہاں مراد آباد میں ایک بھیشن سرک حادثے میں دس لوگوں کی دردنات موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ حادثے میں ڈی سی ایم اور پک اپ کی زودار بھرند ہو گئی جس میں دس لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ آدھا درجن سے زیادہ لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں دو مہلائیں اور بچے بھی شامل ہیں یہ حادثہ مراد آباد کے دلت پورت کاشی رام روڈ پر ہوا جہاں تیز رفتار ایڈی سی ایم نے پک اپ کو بھیشن ٹک کر مار دی جس کے بعد حادثے کی سوشنا ملتے ہی آس پاس کے لوگوں نے موقع پر مہنچ کر گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرتے ہیں چلے اب رکھ کرتے ہیں اتراخن کی اور جہاں بھاری برتباری کے بعد چار دھام یاترہ پھر سے شروع ہو گئی ہے اس بیچ سوبے کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ لگ بھگ ایک مہینے سے کدارنا دھام میں برتباری ہوئی ہے جس سے یاترہ بیچ بیچ میں رکھی ہے اس دوران سڑک مارج میں پڑے گلیشیر بھی آئے ہیں جس کے کارن یاترہ روک دی گئی حالانکہ ابھی یاترہ چل رہی ہے پورے دیش اور ویدیش سے یہاں لوگ آ رہے ہیں اس سال پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹے گا دراصل بارش اور برتباری کے چلتے کافی پریشانی سامنے آئی ہے خراب موسم کے چلتے کدارناک دھاٹی سے سٹے خوبیر گلیشیر کے پاس خطرناک برپیلے ہمسکلن آنے سے سڑک جام ہو گیا تھا جس کے بعد یاترہ روک دی گئی تھی لیکن اب یاترہ پھر سے شروع کر دی گئی اور چلی اب رکھ کرتے ہیں پششم بنگال کی اور جہاں بنگال کی کھاڑی میں بن رہے موچا توفان کے کارن 9 مائی کے آسپاس تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کے بعد تاپان میں ایک بار پھر سے تیزی سے کمی آئے گی توفان سے نہ صرف دیش کے پوروی حصے میں بارش ہوگی بلکہ کئی پڑوسی دیش بھی موسم کا بدلاؤ چھیلیں گے اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی آشنکہ بھی جتائی جا رہے ہیں آئی ایمڈی نے چکرواتی توفان موچا کو لے کر نئے اپ ڈیٹ جاری کیا ہے آئی ایمڈی نے کہا ہے 9 مائی کے آسپاس دکشن پورو بنگال کی کھاڑی کے اوپر ایک چکروات بننے کی آشنکہ ہے آپ کو بتا دے کہ موچا توفان سال 2023 کا پہلے چکرواتی توفان ہے جس کو لے کر پششم بنگال کے ساتھ ساتھ اوڈیشا کے بھی سبھی زلوں کو alert پر رتھا گیا ہے مہی راجے میں سڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کو بھی آپات ستیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے ریشتری راجدھانی دلے میں کورونا سنکرمند کے نئے ماملوں کی رفتار کم ہو گئی ہے پچھلے کئی دنوں سے کورونا کے جو آگڑے سامنے آ رہے ہیں اس میں کم ہی دیکھی جا رہی ہے ریوگار کو پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 119 ماملے سامنے آئے راجے میں کورونا سنکرمند در گھٹ کر 5.5 پیسدی ہو گیا ہے اس دوران کورونا سے تین لوگوں کی موت ہوئی حالانکہ دلے سرکار کے سواسط بھاگ کی ہیلتھ بلٹن میں بتایا گیا کہ ایک مریض کی موت کا شروعاتی کارن کورونا سنکرمند نہیں بتا دیں کہ اپریل کے شروعاتی ہفتے میں دلی میں کورونا کے نئے ماملوں میں تیزی دیکھی جا رہی تھی ایک دن میں قریب 1500 ماملے سامنے آ رہے تھے وہیں اب دلی میں سوز کے قریب نئے ماملے سامنے آ رہے تھے تو اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی نمسکار